بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نماز سے ہے اور فرماتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلو انہا رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلہ وصوامہ کہ اگر کوئی آدمی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور روزے کی حالت میں ہو اور اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے ثُمَّا لَقِيَ اللَّهَ اور اسی حالت میں وہ انتقال کر جائے یا اسی حالت میں وہ مر جائے آگے بیان کرتے ہیں وَهُوَ مُبْغِدٌ اگر وہ بوز رکھنے والا ہے کس سے لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم سے اگر وہ بوز رکھنے والا ہے دخلا نار تو اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا حَاظَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ امام حاکم یہ حدیث ویان کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِن مُسْلِم کی شرط پر یعنی جو صحہ ستہ میں دوسرے نمبر پر کتاب ہے مُسْلِم اس کی شرط پر یہ حدیث بلکل صحیح ہے وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لیکن بخاری اور مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا حدیث کا مفہوم کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں امام حاکم نشاقری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں ایک بہتی پیاری حدیث کو نقل فرمایا ہے وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور روزے کی حالت میں ہو اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا وہ مر چکا وہ فوت ہو گیا یہ انتقال کر چکا اگر اس کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا بغض ہو ان کی دشمنی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ مر جائے روزے کی حالت میں وہ مر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا کیوں کہ اس کے دل میں بغضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علیہ السلام ہے یہ تو حدیث میں بیان کیا گیا ہے لیکن میرا دعویٰ اور میرا ایمان یہ ہے کہ جس کسی کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا بغض ہوگا وہ کعبت اللہ کا تواف کر رہا ہوگا اس کے جسم پر احرام پینا ہوا ہوگا وہ کعبت کا تواف کرتے کرتے احرام کی حالت میں تواف کی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا یا وہ شخص کعبت اللہ میں مر جائے حرم میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اگرچہ اس کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا بغض ہوگا عامال اگرچہ کچھ نہیں ہے جس کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی محبت ہے وہ ان کا شہدائی ہوگا ان سے محبت کرنے والا ہوگا ان پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا ہوگا تو وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے جس کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی محبت ہے وہ اللہ کا عامال اس کے پاس ہوں گے وہ جہنمی ہیں جس کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا بغض ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہن نبی سگد المرسل توہا و یاسن